اسلام ہوں گو ناظرین سورا پر قداب سے مخاطب ہے کچھ آمدرین خبریں ہیں ایک تو بنو پاکستان میں ٹاپ ٹرینٹ کر رہا ہے بنو پیس مارچ ٹرینٹ کر رہا ہے اور اس کے اوپر شدید ترین ردیعمل ہے مسئلہ یہ ہے کہ بنو کی اندر دو طرح کی ڈیفرینٹ ورجنز آ رہے ہیں ایک تو بنو کی اندر دہشت گردی کروائی گی اس کے بعد لوگ باید نکلے انہوں نے پروٹسٹ کیا انہوں نے کہا جناب میں پیس چاہیے ام چاہیے اور سفید جنڈے انہوں نے اٹھائے ہوئے تھے پھر یہ خبریں آئی کہ کچھ لوگوں نے کچھ شیر پسندوں نے سیکیورٹی اوفیشلز کے اوپر پتھر مارے ہیں یا پھر پتھر ہوا ہے جس کے بعد کچھ اداروں نے وہاں پر فائرنگ کی ہے اب اس طرح کی متزاد بہت سارے اپنین سامنے آ رہے ہیں لیکن جو ویڈیوز آ رہی ہیں وہ خوفناک ہیں ویڈیوز ہیں جو قابل قبول نہیں ہیں اپنے شیریوں پر کسی بھی صورت میں کسی بھی حالت میں فائرنگ نہیں کی جاتی ہم نے یہ چیز آزاد کشمیر کے جو مومنٹ چلی تھی رائٹس کے حوالے سے یہ مومنٹ تھی آٹے اور بجلے کے بلز کے حوالے سے جب مطالبات مان لیے گئے تو آخر میں ہم نے دیکھا کہ گولیاں چلیں اور کشمیری کچھ دو تین نجوانوں کا شہید کیا گیا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے اپنے لوگوں کی اوپر گولیاں نہیں چلنی چاہیے یہ کام حکومت کا بھی ہے یہ سیبل سوسائٹی کا بھی ہے کہ جب بھی ایسا ماحول بنے اس چیز کو دیکھنا چاہیے اور پھر بنو کے لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں کسی بھی طور پر ہم چاہیے ہم کسی بھی ملٹری آپریشن کو اب برداشت نہیں کر سکتے اور یہ سنجیدگی سے دیکھنا اور سوچنا سمجھنا چاہیے چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی ملٹری آپریشن ہوتا ہے تو اس کے بعد لوگ انٹرنلی ڈسپلیس ہو جاتے ہیں ان کے زمینیں چلی جاتی ہیں ان کے گھر بار تباہی نکل جاتی ہے وہاں پر اور پھر بڑی بری سولیت حال ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد جو حالات بنی ہوئے پاکستان کے اندر تریس ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہے بہت ساری چیزوں میں لہذا ان ساری چیزوں کو دیکھنا چاہیے لیکن بدقسمت یہ ہے کہ پاکستان کا جو پرائیم ٹیلیویجن ہے اس کی ایک مجرمانہ خموشی ہے انہوں نے بالکل اس کے اوپر زبان بند کی ہوئی ہے جیسے وہ کپوٹر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے پاکستان کا میڈیا اس کے اوپر بات نہیں کر رہا پاکستان کا پرائیم ٹیلیویجن اس کے اوپر بات نہیں کر رہا لہذا بہت ساری آثنٹی خبریں وہاں سے ابھی تک ریپورٹ نہیں ہو رہی ہیں مجزاد خبریں ریپورٹ ہو رہی ہیں لیکن جو بھی صورتحال ہے ابھی پاکستان خواہ کی جو حکمت ہے گنڈا پور صاحب آب کے پیچھے دھمکیاں تو دیتے رہتے ہیں گدر بھبکیاں اور بڑھ کے تو مارتے رہتے ہیں لیکن یہ صورتحال ہے وہاں پر جا کر اس کے اوپر باقادر سے کوئی ڈیٹیل سامنے رکھیں عوام کے سامنے کہ بندوں میں ہوا کیا ہے لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عوام ہی فائنل ایٹھورٹی ہوتی ہے اور کسی بھی صورت میں عوام کے اوپر عام لوگوں کے اوپر گولیاں نہیں چلنی چاہیے اور یہ بدقسمت اسے ہوا ہے لیکن بارہل اس کے جو بھی حقاق آئیں گے اسے ریپورٹ کریں گے آپ کے سامنے اور دیکھنا چاہیے کہ دہشتگرد کے سارے سے پاکستان میں آپریٹ کر رہے ہیں اور یہ کون سے لوگ ہیں اگین ہمیں وہ گوڈ تالبان بیڈ تالبان گوڈ دہشتگرد بیڈ دہشتگرد اس طرح کی جو ٹرمز پاکستان کے اندر بہت سارے لوگ کوئن کرتے رہے ہیں انہیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کی سوچ کیا تھی ان کی ذہنی صلائیت کیا تھی اور یہ گوڈ کیا ہوتا اور بیڈ کیا ہوتا ہے یہ بھی دیکھنا چاہیے ساتھ ساتھ ہمارا رول ہونا چاہیے کہ جو سلپر سلز پاکستان کے اندر موجود ہیں ان علاقوں میں ان مضافات میں سلپر سلز موجود ہیں جو دہشتگردوں کی معاملت کرتے ہیں یہ لوگ کون ہیں انہیں کون فنڈ کرتا ہے کس نے انہیں بٹھایا ہوا ہے کس کے کہنے پر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کپٹن اسامہ جیسے وہ نوجوان آپ نے دیکھا ہوگا پاک فوج کا مسکر آتے ہوئے بڑا خوبصور اجوان تھا لیکن شہید ہو گیا پاکستانی سیکیورٹی آفیشلز پاکستانی اداروں کے بہت سارے لوگ شہید ہو رہے ہیں اس صورتحال کو دیکھنے سمجھنے کی ضرورت ہے اللہ کہہ رہے کہ ایک سنس پریویل کرے پاکستان کے اندر دوبارہ سے یہ دجدہشت گردی کی آفت ہے کہ کسی بھی طور پر ہم لوگ نہ تو برداشت کر سکتے ہیں اور نہ یہ قابل قبول ہوگی اور یہ نہ ہونی چاہیے ساتھ ساتھ قاضی فائز حصہ صاحب ان کے حوالے سے عمران خان صاحب نے اج کلیر کٹ یہ ادایت جاری کر دی ہیں کہ ان کے خلاف ایک ریفرنس فائر کیا جائے ایک تو قاضی صاحب کے بارے میں جو میڈیا میں ریپورٹ ہو رہا ہے میں صرف وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قاضی صاحب کی جو بڑی لانگویج ہے وہ بڑی ڈسٹرپنگ ہے قاضی صاحب بڑے پریشان ہے قاضی صاحب کا بڑا پرنور چہرہ ہوتا تھا کسی دور میں لیکن چہرہ اترا ہوا ہے یہ طبیعہ ہوتا ہے جب آپ کی نیند پوری نہ ہو جب آپ سٹس میں ہو جب آپ ٹینشن میں ہو جب آپ کو خیال آ رہے ہیں رات کو اور رات کو آپ سوچیں گے جناب یہ ہو جاتا تو کیا اب ظاہر ہے قاضی صاحب اللہ تعالیٰ انہیں سکون کی نیند دے لیکن کیا خواب آ رہے ہوں گے مجھے تو وہی خواب آتے ہیں اس دن اگر رزوان نہ آؤٹ ہوتا تو چالیس گندوں پر چالیس رن سے وہ بن جاتے تو شاید ہم برڈ کپ لے کر آتے ہیں شاید قاضی صاحب کو وہی خیال آ رہے ہوں گے اگر کوئی اور خیال نہ آ رہا ہوا شاید رزوان کے خیال آ رہے ہوں گے تو نیند نہیں آ رہی قاضی صاحب کو بقیادے سے ویلو کیا ہے کہ حکومت کے اندر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب کا جو روئیہ ہے قاضی صاحب جس طریقے سے بھیے کرتے ہیں یہ اصل میں حکومت کے اوپر ایک بوجھ بنتا جا رہا ہے قاضی صاحب ایک لائیبلیٹی ہے جو حکومت کے لیے بنتے جا رہے ہیں لہذا یہ اب بہت مشکل ہوگا کہ قاضی صاحب کا یہ جو بوجھ ہے یہ برداشت کرنا اور اس بوجھ کو آگے لکھ کر جانا تو یہ بقیاد اسے عیسیٰ صاحب نے ویلو کیا کہ حکومت یہ سمجھ دیا کہ قاضی صاحب نے جس طرح سے جو روئیہ رکھا اس روئیہ کے وجہ سے باقی جج بھی اوفنڈ ہو گئے باقی جج بھی وہ شک و شباد میں پڑ گئے کہ قاضی صاحب اتنا زیادہ کیا ہے آخر قاضی صاحب اتنا زیادہ خسے میں آ جاتے ہیں اتنا زیادہ ٹیمپرلوز کر جاتے ہیں قاضی صاحب اتنا زیادہ بلکل یہ نہیں سمجھ نہیں آتی تو حکومت یہ سمجھ دیا قاضی صاحب اتنا زیادہ صاحب کے مطابق کہ قاضی صاحب ایک لائیویلٹی ہے ہمارے لیے ہمارے لیے یہ قاضی صاحب اب بوجھ بنتے جا رہے ہیں تو جب میں نے یہ رپورٹنگ سنی تو مجھے بڑا حرت ہوئی کہ جناب یہ تاریخ بڑی بے رہم ہے یہ آپ کا احتساب کرتی ہے اور جب یہ آپ کو پکڑتی ہے تو آپ کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے پھر آپ جان نہیں چھڑا سکتے اور مانرخ نہ دھمکی میں آتا ہے نہ ڈر میں آتا ہے نہ دباؤ میں آتا ہے اور یہ بد یاد رکھیں کہ قاضی صاحب کا دور بدترین انسانی حقوق کی پامالیوں کا دور رہا ہے اور یہ ایک ریالیٹی ہے پاکستان کے اندر تباہی نکالے گئے پاکستان کے اندر کوئی بندہ ایسا نہیں تھا جو ذہنی طور پر منٹلی ڈسٹاب نہیں ہو یہ دپریشن میں نہیں گیا خوف کی وجہ سے یہ قاضی صاحب کے دور میں ہو اور یہ ایک اسٹیبلش ریالیٹی ہے اسے آپ موں نہیں مور سکتے اب خان صاحب نے کچھ حام ترین گفتگو کی ہے اڈیالہ جیل میں اور بچھرا بی بی نے بھی کی ہے بچھرا بی بی کے بارے میں ہی کہا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں یہ نہ صرف قاضی کی خلاف ریفرنس فائل کریں بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ جو چیف الیکشن پشنر ہیں سکندر سلطان راجہ جن کی سربائی میں پاکستان کے اندر انتخابات کا موں کالا کروایا گیا ہے ان کے خلاف بھی خان نے کہا کہ ریفرنس دائر کروایا اور ان کے خلاف ایک شکایت سپریم جیوڈیشنل کاؤنسل میں بقادر سے درچ کروا دی گئی ہے لہذا اب ان کا جو انہوں نے جو پاکستانی عوام کے ساتھ کھلوار کیا تھا ان کے احتساب کا جو معملہ ہے وہ آہستہ آہستہ سلگتا جا رہا ہے اور یہ آہستہ آہستہ شروع ہو رہا ہے یہ بڑا ضروری ہے ان کا احتساب بہت زیادہ ضروری ہے ان کے بارے میں جو ہونا چاہیے بہت زیادہ ضروری ہے ساتھ جو ایڈ آگ جج ہیں مذہر عالمی ہے خیل صاحب انہوں نے پہلے کہا جا رہا ہے کہ پہلے ہاں کی پھر نہ کی پھر ہاں کر دی ہے تو جج پہلے ہاں کرتا ہے میں ایڈ آگ جج لگوں گا پھر نہ کرتا ہے میں ایڈ آگ جج نہیں لگوں پھر قدہ میں لگ جنگ رہا ہاں نا ہاں نا یہ میرے خیال میں لڑکی کو تو کر سکتی ہے جس کی شادی ہو رہی ہو لیکن ایک منصف جس نے میری اور آپ کی زندگیوں کا فیصلہ کرنا ہے جب وہ ہاں نا ہاں میں پڑ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ہاں میں بھی دباؤ تھا نا میں بھی دباؤ ہے اب ہاں میں اور زیادہ دباؤ ہے تو وہ ظاہر ہے ایڈ آگ جج بنیں گے اور بتایا جا رہا ہے کہ چھبیس لاکھ رپیہ ان کی مانا سیلری ہوگی چھبیس لاکھ رپیہ ایک اڈھاک جج کی تنخواہ پینشن اور تنخواہ ملا کر چھبیس لاکھ رپیہ ٹو پوائنٹ سکس ملین ٹو پوائنٹ سکس ملین تنخواہ ہوگی ایک ایسا ملک جس کے جوڈیشری ایک سو سنتالیس ہوئے گے ایک سو سنتیس ہوئے نمبر پڑے ایک ایسی سپریم کورٹ جس کے اندر اٹھاون ہزار کیسز پنڈنگ ہے ایک ایسی لوگر جوڈیشریز جہاں پر لاکھوں کیسز پنڈنگ ہے ایک ایسی عدالت جہاں پر جس کے دروازے پر جا کر آپ کو ڈپریشن ہو جاتا ہے جہاں پر جس کا صرف خالی ایک اپلیکیشن سائن کرنے آپ کا درخواست ہوتی ہے وہ سائن کرنے کا نہیں پتا چلتا کہ انہوں آپ یہ کس سے سائن کرویں کیسے کرویں اُس چوڈیشری کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اڈھاک جج آ کر چھبیس لاکھ رکھتے ہیں مائنہ لے گا تو جج صاحب نے تو کیا مجھے مار رہی ہے اس عمر میں ان کے پوتے پوتی آئیں وہ مجھے اور آپ کو رول کریں گے چونکہ ظاہر ہے فینانسز کے ساتھ ایک لائف سٹیٹس ہاتا ہے اور لائف سٹیٹس کا مطلب یہ ہے کہ زمباد میں ایک اور ہو ہو کرتے ہوئے بڑی گاڑی آئے گی پتہ نہیں کیا کرے گی وہ لیکن اللہ تعالیٰ رحم کرے لیکن بارہل یہ جیسس مذر علمی خیل چاپ یہ ان کے منظوری ہو گئی ہے اب جو خبر آ رہی ہے اڈیالا جیل سے بچھرا بی بی نے کچھ ہام ترے گفت کو کی ہے ایک تو بچھرا بی بی نے یہ کہا کہ خان کے اوپر تشدد ہوا اب یہ جو خبر پھلائی جا رہی ہے اس کو ٹویسٹ کیا جا رہا ہے اور ٹویسٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید اڈیالا جیل میں یا پھر اٹک جیل میں عمران خان کے اوپر تشدد ہوا ہے ایسا نہیں ہے سمی ابراہیم صاحب کا جا کر ڈیٹیل ویلوک سنیں سمی ابراہیم صاحب یہ کہتے ہیں کہ بچھرا بی بی نے یہ کہا کہ خان صاحب کے اوپر تشدد اس وقت ہوا جب ان کے خلاف فیصلہ آیا اور انہیں زمان پارک سے اٹھایا گیا زمان پارک سے انہیں اٹک جیل لے جایا گیا جو کہ غیر قانون نہیں تھا حالانکہ جو جج کی حرایت تھی کہ انہیں اڈیالا جیل میں لے کر آنا ہے اور جج بھی کون تھا دلاور دلاور کوئی دلاور دلاور جس کا فیس بوک کی نام تھا آج بھی میں فرنڈ رکویس بیجھ کے دیکھوں گا شاید اکاؤنٹ ایکٹیو ہو اور وہ رکویس میں رکبول کر لیں تو دلاور دلاور صاحب کے فیصلے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ زمان پارک سے جب خان کو گرفتار کیا گیا عمران خان صاحب سوئی ہوئے تھے انہیں اٹھایا گیا ان کے موکے اوپر کالا کپڑا ڈالا گیا اور پر گسیٹ کر ڈریک کرتے ہوئے نہیں لے جایا گیا اس تشدد کی انہوں نے باتشید کیا جیلو میں خان صاحب کے اوپر کوئی تشدد نہیں ہوا پھر بشرا بی بی نے یہ کہا کہ یہ مجھے دھکا مارا گیا ہے اب یہ خبر ٹھیک ہے بشرا بی بی کا یہ کہنا ہے کہ جب بقادے سے ان کی رہائی ہوگی عدد والے معاملے میں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ نیب کی ٹیم اندر آئی میں نیب کی ٹیم سے باتشید کر رہی تھی کہ مجھے اگر دوبارہ گرفتار کرنا چاہتے ہیں کر لیں لیکن باہر پی ٹی آئی کے لوگ کھڑیں میڈیا کھڑا ہے مجھے جا کر کم از کم بات تو کر رہے ہیں میں ایک ازاد خاتون ہوئے ابھی تک ابھی تک آپ نے میرے گرفتار ہی نہیں ڈالی تو وہ کہتے ہیں کہ نیب کا جو ایک اہلکار تھا اس نے پیچھے سے میرے کاندو میں بقادے سے دھکا مارا تو یہ تحضیق امیز ہے یہ کسی بھی طور پر آپ کو جتنے بھی سخت آرڈر دو یہ میرے خیال میں شاید آرڈر دینے والے نے نہ کہا یہ شاہ سے زیادہ شاہ کے جو وفادار بنتے ہیں یہ بدقسمت سے کر گزرتے ہیں یہ توہین بھی ہے یہ تحضیق ہے تحضیق ہے اور یہ ہماری جو روایات ہیں ان کے بہت زیادہ خلاف ہیں یہ نہیں ہونا چاہیئے تھا بوشہ ابھی بھی نہیں کہا کہ خان صاحب نے بلے والی جو بات کیا وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں بلکہ پہلے ہی وہ سننے امران خان یہ کہتا کہ ایک بلی جو میری دوست مان گئی تھی میں روٹی شوٹی اسے کھلاتا تھا بلی آتی تھی میاونیوں کرتی تھی گبشاپ ہوتی تھی بلی کے ساتھ لیکن اس بلی کو اٹھا لیا گیا ہے بلی غائب ہے تو خان صاحب نے آج مسکراتے ہوئی یہ کہا کہ اصل میں اس بلی کے لیے بلہ چھوڑا گیا ہے اور اس بلی کو بجھا گیا کہ تم بلی کو کسی طرح سے وہاں سے اڈیالا جیل سے نکالو بلی کو بگا دیتے ہیں بلی پھر آ جاتی ہے تک بلی چھوڑا گیا ہے بڑا پیارا سا اور اس بلی کو کہا گیا کہ اسی طرح سے اڈیالا جیل سے بلی کو باہر نکالو تو خان صاحب نے کہہ کے لگے مسکراتے ہوئی یہ کہا کہ اڈیالا جیل میں بلی کے پیچے بلی چھوڑ دیا گیا ہے ابھی بلی کون ہے یہ سمجھ سے باہر ہے یہ کون سا بلی ہے جو اتنا شاطر ہے کہ جو بلی کو بیلا فسلا کر وہاں سے اڈیالا جیل سے باہر لے کر آئے گا کہ خان کی طرف نہیں جانا خان سے دوستیار ہی نہیں کرنا بچہ ابھی بھی یہ کہتی ہیں کہ جب ہمارے جو انتظامیہ ہے وہ ہمارے باقی جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کا رویہ بڑا مختلف ہوتا ہے اور خان کے ساتھ بڑا مختلف ہوتا ہے وہ کہتے ہیں انہیں پروٹوکول دیتے ہیں لیکن خان صاحب کے ساتھ ان کا رویہ ایسے ہوتا ہے جیسے کسی دشمن کے ساتھ ہو پھر وہ یہ بات بھی کرتی ہیں کہ جب خان کو گرفتاد کیا گیا تو ہمارے سارے اکاؤنٹ بند کر دیئے گئے پیسے نہیں تھے بہت سارے وکلہ ہمارا فون نہیں اٹھا رہی تھی انہیں علی زفر صاحب بھی ہمارے فون نہیں اٹھا رہے تھے اب یہ بڑا سنگین بات ہے بشرا بی بی کی کہ علی زفر بھی ہمارا اس طور میں اس ٹائم میں فون نہیں اٹھا دیتے تو possibility یہ موجود ہے کہ شاید فون کسی وجہ سے وہ نہ اٹھا پا رہے ہو لیکن اس کے بعد جو رول رہا ہے تحریک انصاف کے قیسز میں یا پی ٹائی کے ساتھ حلی زفر صاحب کا وہ میرے اور آپ کے سامنے ہیں بڑا اکلیدی رول انہوں نے ادا کیا ہے لیکن بارل بشا بھی بیا کہ یہ کہنے کہ باقی لوگوں کو بقا دیسے پروٹوکول دیا جاتا ہے اور ہم نے وکلا کی جو فیس ہے وہ بھی مانگ تانگ کر دی ہے آگے پیچھے پیسے مانگ کر